کیا آپ کو آج رات کے لئے کمرہ چاہیے؟ بہت سستے میں دلا دوں گا سر فائیو سٹار فسٹیٹیز بھی ہوں گی بیگ فس بلکل فری فل سیکیورڈی سر یہ ہوتل میرے نہیں ہے میرے بہت سارے دوست ہیں جنہیں اپنے ہوتل کھل رکھے ہیں سر آپ کو یہ رومز مل جائیں گے پانچ سو سات سو ہزار ڈیٹ دو ہزار میں اور مجھے ملیں گے نبی سو 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 روپے سر اس کام کو میں نے سات سال پہلے سٹارٹ کیا تھا تب میری اپن تھی صرف سترہ سال کے اور آج ساتھ آٹھ سالوں میں میری کمپنی کی ویلویشن تین خرپ تک پہنچ چکی ہے میرا نام ہے رتیش اگربال اور میری کمپنی کا نام ہے اوئیو رومز اور میں بتا دوں آپ کو میں چوڑی سے پریبار سے ہوں مطلب پریبار سے ہوں اور میں نے یہ کام دوزارہ کیارہ پارہ میں سٹارٹ کیا تھا صرف سات ہزار روپے سے سٹارٹ کیا تھا سر ایک بھی ہوتل میرا نہیں ہے لوگ کو ہوتل دلا دلا کے کمرے دلا دلا کے میری کمپنی سات سالوں میں گھر بھوک کی بن گئی ہے فوکس میں راگ اگروال ایک بزنس کوچ اور پاپلی سپنگ ٹرینر ہوں اور آج ہم کے سٹڈی لیتے ہیں اوئیو رومز کی یہ آج انڈیا کی سب سے بڑی ہوتل چین بن چکا ہے تاج میریٹ جیسے بڑے بڑے ہوتل کو آج ٹکر دے رہا ہے اوئیو انڈیا کی علاوہ ملیشیا نیپال یو اے چائنہ انگلینڈ فلیپ آئنس اور شریلنکہ تک بھی پہنچ چکا ہے آپ کو جان کر حرانی نہیں ہوگی کہ چائنہ میں اوئیو تیسی سب سے بڑی ہوتل چین بن چکا ہے اور وہ بھی کیول ایک سال میں جنوری دوزار ٹھارہ میں یہ چائنہ پہنچا تھا دیرے دیرے اس کی نیٹ ورکنگ اور بڑھتی جا رہی ہے اوئیو رومز انڈیا کی سب سے بڑی ہوتل چین ہونے کے ساتھ ساتھ ساؤتھ ایشیا کی سب سے بڑی ہوتل چین بن چکا ہے ساٹھ ہزار نئے اوئیو رومز پوری دنیا میں جلدی ہی ہونے والے ہیں اور دوزار بائیس تک کہتے ہیں کہ دنیا کی سب سے بڑی ہوتل چین یہ بن جائے گا فلحال یہ دنیا کی سب سے بڑی تیسے بڑی ہوتل چین ہے اور وہ بھی کیوں نہ فری وائ فائی فری بریک فس کلین این ہائیجینک بات روم کلین بیڈ روم اور وہ بھی ساتھ سو آٹھ سو ہزار پہ کی بیڈ میں کہاں ملتا ہے اور کیوں نہیں لینا چاہے گا کوئی ایسے ہی لوگ کو زیادہ صورتے کم داؤں میں دینے سے چلتا ہے سٹارٹ اپ آپ بھی اپنا بزنس ایسا چلانا چاہتے ہیں تو یو کین جوائن اور بزنس کورس بینچمارک یور بزنس آگے سنیے اوئیو اب گلومل مارکٹ تک پہنچتا جا رہا ہے دس ہزار سے زیادہ اس کے ایسٹ پارٹنرز ہیں دوزہ اٹھارہ میں پیتر ملین لوگ ایسے تھے جنہیں اوئیو رومز کی بکنگ کروائی اور رات میں روٹنے کے لیے اوئیو رومز کو چنا دھیان دیجے گا صرف ایک سال کی بات کر رہا ہوں اوئیو رومز نے اپنے افیشل بلاغ میں بتایا ہے کہ ایوریج ہر دن ساڑھے تین لاکھ لوگ ایسے ہیں جو اوئیو رومز کو بک کرتے ہیں قسمہ لویلٹی کی بات کی جائے اگر تو پچھلے چھ مہینوں میں سات لاکھ نبے ہزار لوگ ایسے ہیں جنہوں نے پانچ بار یا اس سے زیادہ بار اوئیو رومز کی بکنگ کرائی اور اوئرنائٹ سٹیک کیا رتیش اگنوال رسک لینے میں وشاست رکھتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ بڑا بزنسمن بننے کے لیے رسک لینا بہت ضروری ہے ساتھ ہی آپ کو سکراتمک سوچ رکھنی ہوتی ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ بڑا بزنسمن وہ ہوتا ہے جو ڈھیرو رسک لیتا ہے ہاں یا نہ مجھے کمنٹ سیکش میں جا کر کے ضرور بتائیے اور اوئیو کی فنڈنگ تو اتنی کہ پوچھو مت بینہ رتیش کی ایچ دیکھیں اس کو اربو روپے کی فنڈنگ مل رہی ہے اوئیو is recognized as one of the top 5 Unicorn startups in انڈیا بھائی ساپ انڈیا سے ہی نہیں اب ان کو کی فنڈنگ ابھی ابھی دی ہے جب رتیش سے ایک انٹیویو پوچھا گیا کہ ایک سٹارٹ اپ کے لیے آئیڈیا ضروری ہے یا فنڈنگ اور رتیش کا جاب تھا ان دونوں سے باہر ایک اور چیز بھی ہو سکتی ہے اور وہ ہے کرنے کی کشمتہ دیکھئے اس نے اپنے ایمپلوئیز کا پورا دھیان رکھا اس نے اپنے ہاؤس کیپنگ سٹاف کو انسینٹیو دینے شروع کر دیے اس نے کہا کہ اگر ہاؤس کیپنگ سٹاف سب سے پہلے جلدی سے جلدی کمرے کو ساف کر کے رکھے گا اس کو میں سب سے زیادہ انسینٹیو دوں گا اب یہاں ہاؤس کیپنگ سٹاف سوچے لگا کہ کیسے جلدی سے جلدی کام کو کروں کس کون سے شروع کر کے جلدی کام کو صفائی کر کے میں واپس باہر نکلوں کون سا کیبن کون سا کیمیکل میں استعمال کرنے سے جلدی جلدی کمرہ صاف ہوگا اس سے کیا ہوا اس سے سٹاف بھی خوش ہو گیا کسمر بھی خوش اویو تو خوشی خوش چلی ہم لوگ بات کرتے ہیں ریتیش کی ایڈوکیشن کی تو میں آپ کو بتا دوں ریتیش کالیج ڈراؤپ آؤٹ ہے کیا آپ جانتے ہیں ایک سیکنڈ سے بھی کم حصے میں کہیں نہ کہیں پر ایک اویو روم بک ہو رہا ہے مطلب جب سے میں آپ سے بات کر رہا ہوں تب سے لکھر اب تک ایک ہزار سے زیادہ اویو رومز بک ہو چکے ہیں ایک بات اور بتاؤں قریب 22 دسمبر 2018 کو ایک لاکھ 38000 سے زیادہ اویو رومز بک کیے گئے تھے یہ صرف ایک دن کی بکنگ تھی بہت بڑے بڑے اوارڈ بھی ان کو مل چکے ہیں جیسے فورپ's 30 اندر 30 لسٹ میں یا امدانی امبالی کے ساتھ میں ٹکر لے رہے ہیں ان کو top 50 انترپنورز بائی ٹارٹا first dot ایوارڈ بھی مل چکا ہے پھر ان کو 2014 میں ٹائے ایوارڈ بھی مل چکا ہے یہ global انترپنورشپ ایوارڈ انڈیا کی فائلس تک بھی پہنچ چکے ہیں he is named as one of the 8 hottest teenage start-up founders in the world and world's youngest CEO at 17 2018 میں باکلیس حرون مل چکا ہے بچپن سے ہی بہت دور کی سوچ رکھتا تھا یہ ریتے شکتوال اپنے پریوار میں سب سے چھوٹا ہوتے ہوئے بھی سب سے زیادہ الگ ہٹ کر کے سوچتی اس شخص کی اس کے تین بھائی بہنوں نے انجینر کی لیکن یہ بہت کچھ بڑا کرنا چاہتا تھا جب یہ چھوٹا تھا اس کو پتا بھی نہیں تھا کہ انترپنور کا مطلب کیا ہوتا ہے اس نے کہیں سے سن لیا انترپنور اس کا مطلب ہے بسنس مین اس کی کلاس میں کوئی کہتا مجھے ڈاکٹر بننا ہے کوئی کہتا مجھے انجینر بننا ہے اور اس نے سافت کہنا شروع کر دیا کہ مجھے انترپنور بننا ہے اور آج یہ ورلڈ کا ینگے سیلف میں انترپنور ہے سکول ختم ہونے کے بعد اس کو بھیجا کوٹا میں انجینرین کرنے کے لیے لیکن اس نے راستے میں سن لیا کہ ہر سیرے سنڈے کو وہ ڈیلی کے اندر سیمنارز ہوتے ہیں انترپنورز کے اوپر سٹارٹ اپس کے اوپر یہ پیسے کٹھے کرتا ٹرین کو پکرتا اور ڈیلی پہنچتا کوٹا سے بینا گھر پہ اوڈی سب میں بتایا ہوئے کہ یہ ڈیلی جا رہا ہے اور یہاں پر آکے یہ سیمنارز کو اٹینڈ کرتا اس کے دماغ میں آ گیا کہ مجھے سٹارٹ اپ کرنا ہے مجھے ایپ بیس پر مجھے ڈیلی ہو کے طریقہ ہے جسے کہ ہم لوگ بہت آرام سے ہزاروں لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں تک پہنچ سکتے ہیں اس کی ویژن اتنی زیادہ پوفیٹ تھی اور ساتھ ساتھ میں اس نے پڑنا شروع کر دیا بڑے بڑے بلینرز کے بارے میں کہ کیسے بڑے بڑے بلینرز بنے ہیں وہ آج ہیں تو کیسے ہیں سٹیب جابز کو بل گیٹس کو مارک زگمبر کو اور میں آپ کو ایک بات اور بتاتا ہوں جب یہ چھوٹا تھا تیرہ سال کا تو یہ سم کارٹ بچا کرتا تھا ہونہار بیرمان کے خود چیت میں پات اویو کا مطلب ہوتا ہے on your own یعنی خود اپنی پسند کا ہوتل بک کر سکتے ہیں اپ کے تھو چلو کام تو سٹارٹ ہو گیا لیکن اب پنڈنگ کا آسیہ ہے تب اس کو پتا چلا 20 under 20 تھیل فیلوشپ کے بارے میں اس فیلوشپ کے جریے 20 ورش کی کم عمر کے 20 انترپنیوز کو چنا جاتا ہے اور ان کو ایک لاکھ ڈالر یعنی قریب 75-70 لاکھ روپے کی راشی دی جاتی ہے اس میں ریتیش اگروال نے اپنے آئیڈیا کے بارے میں بتایا اور چن لیا اس کو یہ فیلوشپ کے لئے چنے جانے والے ریتیش ایشہ کے سب سے پہلے انترپنیوز جب ان کو یہ فیلوشپ ملی تو انہوں نے وہیں پڑھ یہ دو باتیں سکی پہلی بات always think big بھلا سوچو اور دوسرا be innovative دوسروں سے ہٹ کر کے کچھ کرو انہوں نے دیکھا کہ دنیا میں جتنے بھی ہوتل چین ہیں ان کے پاس سو سے کمرے نہیں اور جتنے بھی 90% ہوتل تھے چھوٹے والے ان کے پاس سو سے زیادہ کمرے نہیں انہوں نے کہا ارے کیا بات ہے کیا موقع چوکا لگا جاتا ہوں کیا آپ کو لگتا ہے کہ جیسے موقع اویو کے پاس تھے جیسے موقع اولا کے پاس تھے جو موقع پی ٹیم کے پاس تھے آج وہ موقع آپ لوگ کے پاس ہیں مجھے لگتا ہے بھر بھر کے ہیں بھر بھر کے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے نیچے کمنٹ سیکٹر میں جا کے مجھے لکھئے اچھا تو پھر یہ گئے الگلہ ہوتلز کے پاس ان کو بلا بھائی دیکھو میں تمہارے پاس کسپمہ تو لے کر آوں گا لیکن تمہیں ان کو ساری فسیڈیز دینی ہوگی تم نے ہوتلز کے روم کی ساری فوٹوز کو کھیچ کر کے میرے پاس بھیج دینا میں کسپمہ کو دکھاؤں گا جس کا پسند آئے گا کسپمہ اسی کے پاس جائے گا کسپمہ کو اس ہوتل کے پاس تو بھیجوں گا لیکن بریک فارس فری دینا ہوگا ہوتل سے کبھی دے دیں گے بھائی ہم ساری سائج سفائی گرہ رکھیں گے ساری فسیڈیز دیں گے تم بس کسپمہ کو لے کے آؤ ہمارے پاس گروگرام کے ایک ہوتل سے اس نے شروع کیا اور جب دھیرے دھیرے اس کا یہ فارمولا چلے لگا ایک کے کر کے دوسرے سارے کے سارے ہوتل اس کے پاس آتے چلے گئے ہمارے پاس لاؤ ہمارے پاس لاؤ کسپر ہم بھی ساری فسیڈیز دیں گے ہم بھی اپنے چھوٹے سے ہوتل کو فائف سٹار ہوتل جیسا بنا دیں گے کسپر لے آؤ بس بس یہی کر کر کے کر کر کے قریب سارے تین سو شہروں میں پانچ لاکھ سے زیادہ رومز ہیں اویو کے پاس اویو کے بزنس مورڈل کو اچھی طرح سے سمجھئے جہاں پہلے گھوم گھوم کر سستے کمرے ہوتل لوگ دیکھا کرتے تھے آج صرف ایپ کے تروں ایک کلک میں بوکنگ ہو جاتی ہے اور وہ بھی اٹریکٹیو آفر کے ساتھ کم سے کم ریٹ میں اگر آپ ایو کی ایپ کو ڈاؤنلوڈ کرتے ہو یا دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے ہو تو الگ سے آفر ملتا ہے پیسے ملتے ہیں آپ کو آپ کو سستے دام پہ ہوتل بڑے رام سے مل سکتے ہیں وہی انہیں ہوتل والوں کو اس کے تھوڑے سے پیسے مل جاتے ہیں کسی اور کا گھر کسی اور کی پراؤپٹی کرائے پر دلا دلا کے دلا دلا کے اس ترتے کھربوں کا بسنس بنا لیا یہ سمبب ہے چھوڑے سے شیئر کر رہنے والا یہ لڑکا آج بھارت کا ون آف دا ینگس بلینر بنا ہے دوزہ بارہ میں ایک چھوڑے سے بزنس سے شروع کیا تھا آج دنیا بھر میں قریب ساڑھے آٹھ زار اوئیوں ہیں اوئیوں پرائز میں اچھی کو پروائیڈ کرانا ریتیش کا کہنا ہے ایسے کسپر کوئی بھی چاہے گا کہ اس کا کام سسنے میں ہو جائے اگر آپ بھی سٹارٹ اپ کنا چاہتے ہیں تو پہلی بات آپ کے پاس ہونا چاہیے کہ لوگ کی مشکلوں کا کوئی سلویشن دوسرا وہ سستہ ہونا چاہیے تیسرا گھر پہ بیٹھے بیٹھے سب کچھ مل جائے ساری سو بدھائیں مل جائے تو بات ہی کیا اپنے آپ کو کسپر کی جگہ پر رکھ کر سوچ کی کیا چاہتا ہے وہ بس آپ کو مل جائے گا سٹارٹ اپ کا آئیڈیا دھیان روما کی فوڈو دکھا 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 اس نے اپنی کمپنی کو بڑا بنایا ایسے چھوڑے بزنس سے کیسے بڑا بننا ہے کیسے اپنے بزنس کو آٹو پیلٹ کرنے کے ساتھ اس کو سکیل کرنا ہے اپنی ٹرن کو کئی گناہ کئی سو گناہ کئی ہزار گناہ بڑھانا ہے یہی سب کچھ ہم کرتے اپنے بزنس کورس بینچ مارک بزنس میں آئیے ہماری کانسل سے ملیے اگر فنڈنگ چاہیے تو کیسے بینچر کے سامنے آپ کو پریزن ڈیشن دینی ہے کیسے اپنے آپ کو پریزن کرنا ہے کیسے اپنے آپ کو ڈیجن کرنا ہے اپس بنانی ہے کیسے راستے کی مشلوق کو ہٹا کر کے اپنے سٹارٹ اپ کو بہت بڑا بنانا ہے کیسے اپنے اپ کو لاکھوں میں ڈاؤن لوڈ کروانا ہے اسی کا ذکر ہم لوگ کرتے ہیں اپنے کورس کے اندر اس کے لابہ آپ ہمارا پیلیش میں جائن کر سکتے ہیں اور جائن اوپر جا کے آپ سبسکرائب بٹن کو ہٹ کرنا مد بھول اور اس کے ساتھ بیل بٹن ہے اس کو بھی اپنے ہٹ کرنا ہے تاکہ ہماری سارے کی ساری ویڈیوز ملتی رہے اور اس ویڈیو کو آپ like کر سکتے شیئر بھی کر سکتے ہیں تب تکلے میں ملتا ہوں آپ کو نیکس ویڈیو میں بابا شبک بی سنگ یا اور ویڈیز ان کود نائٹ